محمد صلی اللہ سیدنا محمد والا عالی سیدنا محمد و بارک السلام درس حدیث میں آج میں آپ کے لئے جو موضوع لائے ہوں وہ مساجد یعنی کہ ہمارے اوپر مسجدوں کا کیا حق ہے ہمیں مسجدوں کے ساتھ کیسا عدب احترام اور تقدس ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ٹیچنگ ہے مسجدوں کے بارے میں اور قرآن کی کیا ٹیچنگ ہے ہلکے پھل کے انداز میں آپ کو مسجدوں کے بارے میں انشاءاللہ آجتا ہوں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکار نماز پڑھے سعی بخاری سعی مسلم کے عزیز پاکر سعی بخاری میں یہ واقع یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خطبہ دے رہتے ایک صحابی جو ہیں وہ انٹر ہوئے مسجد میں ابھی جہاں چپلے پڑی رہتے ہیں اس سے انٹری ہو رہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیچ میں روک کے پوچھا کہ کیا تم نے تہیت المسجد پڑھا انہوں نے جب انکار میں سرعلایا تو نبی نے کہا آپ تہیت المسجد پڑھو دیکھیا آپ خطبے کے بیچ میں حکم دیا تو مسجد میں پہنچ کے اگر آپ دو رکار نماز نفیل پڑھتے ہیں تو بڑی سنتوں میں نبی کا حکم مان رہے آپ مسجد کے بارے میں نبی نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ اپنے گھروں کو خبزستان نہ بناو بلکہ اپنے گھروں میں ضرور جہاں نماز کی ایک جگہ رکھو ہم آج دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کی کئی کوٹھیوں میں جانا ہوا تو ان کے ہاں چھوٹے ہوٹے مندر بنے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہاں ہی بہت جانا ہوا لیکن وہاں کبھی کوئی مسجد کا علاقہ مجھے دیکھنے کو نہیں ملتا بہت کم گھروں میں جانا نماز کا ایک علاقہ لگ ہوتا ہے ورنہ مسجد کا ہی ایک کمرہ الگ ہونا چاہیے جس سے بچے ہی موٹیویٹ ہوں عورتیں بھی ایک طرف بیٹھ کے عبادت کر سکیں جبکہ نبی نے حکم دیا کہ بادشاہوں کو کہ جب اپنے محل بناو تو ان میں مسجدیں ضرور بناو مطلب جو گھروں میں قبرستان گھروں کو قبرستان نہ بنانے کی حدیث ہے نا اس میں مقصد یہی ہے کہ سنتیں اور نفیل جو ہیں وہ گھر پہ پڑھیں صرف جماعت کی نماز کے لیے مسجدیں ہوں استماعیت کے لیے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن ہی میں چاشت کے وقت مدینے میں تشریف لاتے اور پہلے مسجد میں رونق افروض ہوتے تھے اور وہاں دو رکعہ نماز پڑھنے کے بعد وہی کچھ دیر تک تشریف رکھتے تھے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سفر سے آئے تو محلے کی پہلے مسجد میں رکھے دو نفل پڑھے دو چار منٹ بیٹھے اس کے بعد پھر گھر میں جائے یہ نئی مطلب بات میرے بھی سامنے آئی انشاءاللہ دعا کریں کہ اس میں عمل کرنے والے بنے ہم اللہ کرنے ہمیں یاد رہے بات اور قرآن میں ہی اللہ نے یہ بات کہی ہے سورہ عراف کی اکتیس نمبر آیت میں کہ مسجد کے ہر حاضری کے وقت جو ہے وہ کپڑے پہن لیا کرو زینت والے کپڑوں کا بھی حکم دیا قرآن میں ایک جگہ حاصل میں وہ ننگے تواف کرتے تھے مسجد حرام میں تو اللہ رب العزت نے آیت اتار دی اور سورہ انفال کی چونتیس نمبر آیت میں تو یہ کہا کہ جو مسجدوں کے متولی ہوں متقی لوگ ہونے چیئے ہیں آج تو برادری کے نام پہ علاقے کے نام پہ متولی بنا دی جاتے ہیں پیسے کی بیس میں جس نے جتنا چندہ دیا ونہا قرآن یہ کہتا ہے کہ متولی ہونے ہی متقی لوگ چاہیے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ ان کی صفائی کا اور خوشبو کے استعمال کا احتمام کیا جائے سنن ابو دعوت شریف کی حدیث پاک ہے تو مسجدوں میں جو لوگ متولی حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ کم سے کم اگربتیوں کو تو انتظام کری دیں پیسے تو جو ہے وہ خوشبو کم سے کم جو اس طرح کے ایتر آتے ہیں یا پھیلنے والے کولر وغیرہ میں ڈالے جائیں ان سے بھی مسجد میں خوشبو پھیل سکتے ہیں لیکن سب سے آسان سستہ طریقہ جو ہے وہ اگربتی ہے کہ ان سے مسجدوں میں خوشبو رہے گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لئے مسجد تعمیر کروائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک شاندار محل تعمیر فرمائے گا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے یہ اتنی زوردست بات ہے استماعیت کا مقام ہے اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے ایک حدیث میں کہ اگر آپ مسجد بنا لیتے ہیں تو جب تک لوگ اس میں نمازیں پڑھتے رہیں گے تو آپ کو سواب ملتا رہے گا جو لوگ مسجدوں کے خدمتگار ہیں جو بھی انہیں قائم دائم رکھے میں ہیں ان کی انتظامات کرتے ہیں انہیں بھی انشاءاللہ ایسے عذر ملا ان کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا مسجدوں کے بارے میں آپ کو ایک بات آؤ بتا دوں کہ اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران کی تیتالیس نمبر آیت میں حضرت مریم کو آرڈر کیا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر مطلعہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت ہے اگر وہ جاتی ہیں تو کوئی رکے نہ بلکہ مسجدوں میں الگ سے عورتوں کی جگہ ہونی چاہی ہے جو عورتیں بزاروں میں خریداری کرتی ہیں یا سفر میں ہوں تو وہ مسجدوں میں نماز پڑھ لیں حضرت و نبی نے فرمایا کہ تمہارے جو کوٹھے کی نماز ہے اندر کمرے کی وہ تمہارے دلان سے بہتر ہے دلان کی جو نماز ہے وہ تمہاری محلے کی مسجد سے بہتر ہے محلے کی مسجد کی نماز جو ہے وہ تمہاری بڑی مسجد سے بہتر ہے یہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں عورتوں کے لئے لیکن ان کے لئے جگہ ہونی چیئے کہ کہیں وہ بزار میں ہوں سفر میں ہوں تو وہ نماز پڑھ سکیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پا گئے ہیں حضرت واصلہ بن ال اسقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اور دیوانوں کو اپنی مسجدوں سے دور اور الگ رکھو اور اسی طرح اپنی خرید و فروغ کو اور اپنے باہیمی جھگڑوں کو اور اپنے شور وے شغب کو اور حدوں کے قائم کرنے کے مقدموں کو اور تلواروں کو نیاموں سے نکالنے کو مسجدوں سے الگ اور دور رکھو سنن ابن ماجہ کی حدیث پا گئے اللہ مسجدیں جو ہیں وہ ایک حساب سے حرم ہیں ان کا تقدس جو ہے وہ اتنا ہیں کہ میں نے تو بزرگوں کی یہ بات بھی سنی ہے کہ مسجد کا ذرا سبھی علاقہ شب شروع ہوتا تھا تو چپلے اتار کے ہاتھ میں لے لیتے تھے بڑی بڑی گرمی میں پیدل مسجد کے سامنے پیدل گزر دیتے کبھی تھوکتے نہیں تھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے آج تو ہم نے بزوخانے بلکل مسجد کے کناروں پر بنا دیئے ایسی ایسی بلغم کی آواز ایسی ایسی تھوکنے کی آواز کہ وہم آتا ہے مسجدوں جاتے ہوئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بدبودار چیز کھا گے ہماری مسجدوں میں آئے لسن پیاس جیسی تو آپ دیکھیں بلکہ آگے اسی حدیث میں یہ بات فرمائی کہ فرشتوں کو دکھت ہوتی ہے جو رحمت کے برکت کے فرشتے مسجدوں میں آتے ہیں اب جہاں شروع میں ہی پیشاب گھر بنے میں وہاں ان کی پیشاب کی جو ہے وہ دھویں اٹھ رہے ہوں وہاں سے بدبود آ رہی ہوں وہاں فرشتہ آ جائیں گے یہ تو ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے کس طرح کا نظام بنا دیا تو ہمیں تقدس مسجدوں کا سمجھنا چاہیے یہ اللہ کے گھریں انہیں بیت اللہ کہا قرآن نے بیت اللہ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں شیر بازی کرنے سے اور خرید و فروغ کرنے سے منع فرمایا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد میں نماز سے پہلے لوگ اپنے اپنے حلقے بنا کر بیٹھے ہیں سنن ابو دعوش شریف کی حدیث پار تو مسجدوں کا جو احترام اور پروٹوکول یہ بیان کر رہی ہیں حدیثیں ہم تو دیکھتے ہیں زور زور سے مسجدوں میں خانسی کی آوازیں ڈھکاروں کی آوازیں جھگڑے شور شرارتیں غیبتیں حجروں میں لوگ موبائل لیے بیٹھے یہ سب تقدس پامال ہو رہا مسجدوں کا بہت احتیاط کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے یہ عذاب کے کھوڑے جو ہمارے پر پڑھ رہے ہیں یہ ان مسجدوں کی بے حرومتی کی ویسی نہ پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں جو جمعہ کے دن جہاں نمازیں بچھا دیتے ہیں لوگ اپنی وہ بھی جائز نہیں ہے جو جس طرح آئے اسے اس طرح سے جگہ ملنی چاہیے کیونکہ اللہ کا گھر ہے مسجدوں میں مانگنا یہ بھی نجائز ہے بالکل کوئی منع کرنے والا نہیں ہے علماء دین نے بھی آنکھیں میچ لیں بلکل ہر طرف سے کیونکہ ان کے مدرسے کے لوگ آتے ہیں وہ چندے کے لیے درخواد کرتے ہیں اس لئے نہ کسی کو منع کرتے ہیں کیونکہ خود ہی انہوں نے جو فتوے دے رکھے ان کے حق میں کہ آگے مانگیں یہاں پہ تو فقیروں کو بھی منع نہیں کرتے کوئی بھی آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میری بچی شادی میرا پیر گھڑ گیا مسجدوں کے باہر مانگنے کی جگہ ہے مسجدوں کے اندر مانگنے کا کوئی حکم نہیں ہے بلکہ نبی نے تو ایک حدیث میں بات فرمائی کہ اگر کوئی مسجد مانگے تو بد دعا کرو کہ اللہ اس کا کام نہ کرے ایک حدیث پاک میں بات بھی آتی ہے تو مسجدوں کے تقدس میں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے ہم بجلی کے بل یا اپنے گھر کی مینٹینس کا معاملہ یا جو بھی اپنی صفائی والے ہیں ان کے مہینے امنے باندے میں ہیں مسجدوں کا آپ لائٹ استعمال کرتے ہیں مسجدوں کی جو بچھانے کی چیزیں ہیں صفے وغیرہ وہ بھی پیسو سے آتی ہیں پانی جو ہے موٹر آج کل سمر سے بھی لگے ہوئے ہیں یا پنکھے کلر اس ساری جو ہیں وہ اخراجات آپ مسجد کے یوز کر رہے ہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ بینہ پیسو کے یوز کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس پاسے ہیں اگر آپ اپنے گھر کی منٹرینس کے لئے پیسے جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیئے کہ اللہ کے گھر کے لئے بھی آپ پیسے خرچ کریں ضرور اپنی پاس کی مسجد کا کچھ نہ کچھ مہینہ باندے ہیں اپنی حیثتی صاحب سے جس سے کہ جو موزن ہیں یا جو امام حضرات ہیں ان کی تنخواہ کے لئے مسجد کے جو متولی حضرات ہیں انہیں دکتیں نہ آئیں انہیں مانگنا نہ پڑے بات یہ نا کہ یہ وقار کا دین ہے اسلام اس میں ہاتھ پھیلانے کو رسول اللہ نے برا سمجھا ہے یہ بھی فرمایا کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے تو کیوں متولی حضرات کو کیسے کہنا پڑے یہ بھئی مسجدوں کی مدد کرو اللہ کے گھر ہیں آپ مدد کیا آپ تو گفت کرو اللہ کے نام پہ جو بھی آپ سے بن پڑے تو وہ یہ اپنے خرچوں میں جوڑ لیں ضرور ہم کم سے کم جتے بیس تیس پچاس لوگ یہاں پہ ہیں وہ تو تیہ کریں کہ ہم نے اپنے قریبی مسجدوں کا مہینہ باننا اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ لوگ حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ مجھے مسجدوں کو بلند کرنے اور آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا سنن ابو دعوی شریف کے دیس پا گیا ہم نے تو بڑی بڑی مسجدیں بڑی بڑی پتھر جھاڑ پھنوس لگوا دیئے اور آج ہماری جو عورتیں ہیں وہ دوسروں کے ہسپتالوں میں ہماری بچییں جو ہیں وہ دوسروں کے کالیجز میں ہجاب کے خطرے مول لے رہی ہیں بزت یہ کرا رہی ہیں اور ہمارے نہ کالیج ہیں نہ ہسپتال ہیں مسجدیں ہمارے سے جتنی مرجی پڑھو آپ یقین کرو ایک علم صاحب کا ابھی میں نے ایک بیان سنا تھا ان کا کہنا یہ تھا وہ مسجد کے اس سطح میں آئے تھے کسی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ مسجد کی مسجد میں ایٹ کیا پتھر کی ٹرالی دے رہے ہیں اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایک بچے کی فیض جمع کراتے ہیں اس ٹائم قوم کو اتنی ضرورت ہے جب مسجدیں کچھی تھی تو نمازی پکے تھے آج مسجدیں پکی ہیں تو نمازی آپ دیکھ لو جمعہ میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے فجر میں کیا رہ جاتا ہے گمزان میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے ایٹ کی دن کیا رہ جاتا ہے اس لیے پلند کرنے کو منع فرمایا بڑے بڑے جھاڑ ہنوز بہت زبردست پتھر یہ نہیں لگوانے بلکہ چھوٹے چھوٹے مکتب اسکول کالیج جو بچے پڑھنی پا رہے ہیں ان کی فیصے ان کی ایڈمیشن اس طرح زیاد دیان دینا چاہیے سنن ابو دعوت کی حریص فاغ کی حضرت امہ حمید سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش ہے اور مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ تمہاری وہ نماز جو تم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں پڑھو وہ اس نماز سے افضل اور بہتر ہے جو تم اپنے بیرونی دالان میں پڑھو اور بیرونی دالان میں تمہاری نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھو اور اپنے قبیلے والی مسجد میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم میری مسجد میں آ کر نماز پڑھو مسند احمد کی حدیث پاک ہے حجر عمرے کے دنوں میں بھی عورتوں کو یہ چیئے کہ اگر مجبوری نہ ہو تو اپنے کمرے پہ نماز پڑھ لیا کریں وہاں بہت زیادہ بے پردگی ہے اور ایک دوسرے سے جو ہے خلت ملت ہوتا ہے عورت ملت کا تو ایسا نہ ہو کہ نمازوں کے چکر میں کوئی بڑا گناہ مول لیا آئے حضرت جابیر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ بدبودار چیز پیاز یا لسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ ہے کیونکہ جس چیز سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے اللہ انسانوں کو تکلیف نہ ہو یہ سب سے زیادہ سوچنے کی بات ہے اب جو لوگ بیڑی سیکرٹ تمباغو پینے کے بعد مسجدوں میں جاتے ہیں وہ سوچنے کہ نبی کے حکم کس طرح سے وہ فالو کر رہے ہیں یا اس کو پامال کر رہے ہیں اکثر میں نے نمضان میں دیکھا کہ روزہ کھولتی ہی لوگ بیڑی مو سے لگائیں گے اور اس کے بعد پھر مسجد میں کس لیں گے مسجد کے باہر کھڑو گے ایک بیڑی پوری کریں گے میرے بھائی جہاں تُنہیں پورا دن گزارا پانچ منٹ آر گزار لے نماز پڑھ گیا جا اس کے بعد بیڑی پی لینا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے اور بدبودار چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا کہ اس سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو تو مسجد میں اینٹری پہ جو پشاب گھر بنے میں وہ بلکل ہٹا دینے چاہیے دیکھو جو ظاہری چہل پہل ہے نا مسجدوں کی اس سے آپ کو اللہ کے ہاں کوئی درجے نہیں ملیں گے پران میں سورہ توبہ ہے اس کی انیس نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ ظاہری چہل پہل جو ہے اس کی ویلیو نہیں ہے بلکہ عبادات کی عمل چاہیے اس میں اللہ نے عباد کہی اس آیت میں کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو عباد کرنا کیا تم نے اسے اس کے برابر سمجھ لیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو جہاد پہ جاتے ہیں اللہ کی نصدیق پہلے عمل ہے اگر آپ مسجدوں کو عبادت خانہ بناتے ہیں وہاں عبادتیں کرتے ہیں تب تو اللہ کو منظور ہے لیکن اگر آپ صرف ہنگامہ کے لیے ہاں جا رہا ہے شور مچا رہا ہے تو آپ بالکل بھی اللہ کے نصدیق نہیں پہنچ سکتے ہیں تو مسجدوں میں ساپ سترے جانے کا فیصلہ ہے اور بلکہ ایک جگہ تو سور بقرہ کی ایک سو چوتر نمبر آیت میں یہ بات کہی اللہ نے کہ جو لوگ مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں ان لوگ کو اللہ نے کافر کہا آج میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بمبے میں بورڈ لگاوا تھا ایک بریلیو کی مسجد تھی کہ اس میں کوئی بھی سلفی کوئی بھی دیوبندی ہاں انٹرنا ہو اپنے آپ ذمہ دار ہوگا اور ایسا ہوا بھی ہے کہ کئی لاکھوں میں کہ مان لوگ کوئی تبلیغی جماعت مہا جا کے ٹھہر گئی تو انہوں نے اسے پاک کرایا مجھے یا مار پیٹ ہوئی یا دوبارہ سے نکاح ہوئے کسی اگر سنی مولوی نے دیوبندی مولوی نے نکاح پڑھا دیا پر آدباد کا اقلاع مجھے یاد ہے جتنے لوگ موجود تھے ان کے سب کے نکاح دوبارہ کرائے ایسی ایسی شدتیں ہیں مسجدوں میں گھشنن دیتے ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں تو فری ہونے چیزیں جو مرضی آیا جو مرضی پڑھے اور بہت ساری چیزیں ہیں مگر ٹائم کم ہوتا ہے انشاءاللہ مسجدوں سے متعلق پھر یہ دن اور چیزیں آپ کو بتاؤں گا ہم دیتے ہیں پڑھے